السلام علیکم امید کرتے ہیں تمام دیکھنے والے خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ روڈ ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے کہ آپ لوگ کیسے اس ٹریک میں سے گزر کے اپنی جو ڈرائیو وہ پاس کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے گجرہ والا ٹریفک پولیچیا وہ روڈ ٹیسٹ لیتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ کیسے سموثلی گاڑی کو بیک لے کے آ رہا ہے جنہوں نے گاڑی چلانا سیکھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی سموثلی اپنی گاڑی کو بیک لے کے آتے ہیں اور اپنا جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ آسانی سے کلیر کر جاتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی آپ روڈ ٹیسٹ دینے جائیں تو آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائیں تاکہ ایڈ دی انڈ جب آپ ٹرائ دیں تو آپ فیل نہ ہو سکیں تو یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریک ہے جو وارڈر والا کی طرف سے بنایا جاتا ہے جس میں آپ لوگ اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں اور چلانے کے بعد اگر آپ اس کو کلیر کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کون لگی ہوں یہ ریڈ کلر کی اگر اس کے ساتھ آپ کی جو گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ فیل تصور کی جاتا ہے تو اس طرح آپ اپنے روڈ ٹیسٹ کو کلیر کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر ٹریک جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے سموتھلی سلولی سلولی اپنی جو گاڑی ہے وہ ان ٹریک میں سے گزر کے موو کر رہا ہے تو جیسے ہی یہ موو کرے گا یہ تھوڑا سا آگے ٹرن جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی بہت سموتھلی آگے کو لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اس نے اپنی گاڑی کو بیک ریورس گیر لگا دیا اور اب یہ سموتھلی اپنی گاڑی کو پیچھے لے کے آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا قریب جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو کلیرلی نظر آئے کہ آپ لوگ کیسے ان ریڈ کلر کی جو کونز ہیں ان سے بچ کے اپنی گاڑی کو کراس کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ اپنا جو بیک ریورس گیر لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو ٹرن کر رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس نے ٹرن کیا اپنی گاڑی کو اب اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی گاڑی کو ٹرن کرنا ہے تاکہ جو ٹائرز ہیں وہ آپ کے ان ریڈ کلر کی کونز کے ساتھ ٹچ نہ ہو اگر آپ لوگ کے یہ جو ٹائرز ہیں ان ریڈ کلر کی کونز کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کا جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ کلیر نہیں ہوگا تو آپ لوگ پھر تصور کیے جائیں گے تو اس طرح آپ اپنا جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فور رہی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگیئے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے ان کو بھی اس چیز کا نولیج ہو سکے کہ روڈ ٹیسٹ کیسے لے جاتا ہے تاکہ دوسرے جو آنے والے لوگ ہیں وہ خود کو پریپیر کر کے آئیں تاکہ ان کا جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ آسانی سے کلیر ہو سکے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ